بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج رات اور جمعیرات بارہ مئی اور آنے والے مزید آٹھ سے دس روز تک ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا اور گرمی کی شدت میں کب سے کمی آئے گی اور کب تک ملک بھر میں مونسون دوہزار بائیس کی مصلہ دار بارشوں کے باعث خوشک سالی کا خاتمہ ہوگا تازہ ترین موسمی صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین آج سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکباباد میں 48 رگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا محکم مسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق آج رات اور جمعیرات بارہ مئی اور آنے والے مزید پانس سے چھ روز یعنی سولہ مئی تک ملک زیادہ تر علاقوں میں شدید اور خطرناک گرمی کا سلسلہ جاری رہے گا اس دوران ملک باز علاقوں میں دن کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پچاس رگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر جانے کی توقع جبکہ ملک باز وستی اور جنوبی علاقوں میں دوپہر کے بعد تیز گردلو دھوائے اور جھکڑ چلنے کی توقع ہے اس لئے شہری محتاط رہیں تاہم ناظرین سترہ مئی سے گرمی کی شدت میں کچھ کمی کا امکان بھی ہے کیونکہ سولہ سترہ مئی سے اکیس مئی کے دوران کشمیر گلگبلتستان خیبر پختنخواہ اور صبح پنجاب کے بھی بعض علاقوں میں کہیں کہیں پریم منسون اور مغربی وہوں کے باعث گرد چمک اور تیز آندھی کے ساتھ بارش کا امکان موجود تاہم ملک کے زیادہ تار علاقوں میں موسم اس دوران بدستور خوشک اور گرم ہی رہے گا جدیترین مسمیتی مارڈلز کے مطابق انشاءاللہ مئی کے آخری ہفتے کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں پریم منسون بارشوں کا امکان جبکہ جون کے مہینے میں منسون دوہزار بائیس بارشوں کے ملوگیر سلسلوں کے باعث انشاءاللہ ملک بھر سے خوشک سالی کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگا اور پانی کی کمی بھی دور ہو جائے گی محکم مسمیات اور عالمی مسمیتی اداروں کے مطابق اس سال پاکستان میں ریکارڈ توڑ اور شدید گرمی کے بعد جون جولائی اگست اور ستمبر یعنی منسون دوہزار بائیس کے دوران ملک بھر میں معمول سے زیادہ غیر متوقع اور مسلہ دار بارشوں کا امکان ہے جس کے باعث بعض علاقوں میں سہلابی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے